پانچ اگس دوہزار انیس کے بڑے فیصلوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت میں ملیٹینسی بھی ریلیٹیولی کام ہوئی مگر اس سے زیادہ جو گلی محلے سڑکوں پر ہر وقت سٹون پیلٹنگ اور ہرتالیں اور سب کچھ ہوتا رہتا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا اور امید بندی کہ کشمیر ایک نئی راہ پر چلے گا کشمیر ایک نئی راہ پر چلنا بھی شروع ہوا پرائیم منسر نیندرہ موڈی کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی پچھلے ہفتے ہی کشمیری لیڈرز کی اس پہ بھی ہم نے بات چیت کی اب ہم نے دیکھا کہ ایک نئی جیسے ٹیرر ویو یا ٹیرر کی جو خبریں ہیں وہ بن رہی ہیں خاص طور پر گرنیٹ کا جو ایک اٹیک ہوا سری نگر کے ایک علاقہ میں پھر یہ جو جمہو کے ایک ایر بیس میں جو ڈرونز کا دیکھ ہوا اس پہ بات چیت ہوگی آج کے ہمارے خصوصی شو میں میجر گورواریہ جی کے ساتھ جو کسی بھی طارف کے محتاج نہیں صرف میں ایک بات یاد کرواتا چلوں کہ چانکیا فورم ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جائیے ان کا جو ایپل کا اور انڈرویڈ کے جو ایپس ہیں وہ آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور یہ وہ فورم ہے اور اس کے جو ایپس ہیں آپ کو بھارت کی سیکیورٹی بھارت کی جو ساری کی ساری پالیسیز ہیں جیو پالٹکس کے ساتھ جڑی ہوئی آپ کو ایک بہت ہی ویجن دیں گے ان پہ لکھے ہوئے آرٹیکلز میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میجر گورواریہ جی جی سر ایک نیا کوئی ٹیرر ویو کا ہمیں یہاں پہ دکھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بہت ساری سپیکولیشن کہ آف کورس یہ بات تو تیہ ہے کہ یہ الگ سے لوگ تو نہیں کریں گے کوئی ہوم گرون ٹیررس تو نہیں ہو سکتے ہمیشہ سے ان کے پیچھے یہی سسپیشن ہوتا ہے کہ پاکستان ہو سکتا ہے یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ میں جب سیس وائر ہے پاکستان کیسے ہو سکتا ہے کیا پاکستان کے کوئی روگ ایلیمنٹ چائنہ کے کہنے پہ یا چائنہ پر آئے راست ہے آپ کی وہاں پر کیا فائنڈنگز ہے کیا وہاں پہ ریومرز ہیں اور کیا خبریں ہیں ہمارے ویورز سے شیئر کیجئے تاہر صاحب اس میں مکہ تر تین باتیں ہیں تین نہیں تو میں چار بتاتا چلوں سر ایسا ہے کہ سر پہلی چیز آپ نے لائن آف کنٹرول کی بات کری کہ لائن آف کنٹرول پہ شانتی ہے ابھی سیس فائر ہو رکھا ہے تو پھر کشمیر میں کیسے ہوگا تو لائن آف کنٹرول اور کشمیر دو الگ الگ چیزیں ہیں سر ٹھیک ہے ایک سیس فائر لائن ہے ایک لائن آف کنٹرول ہے اس طرف پاکستان نے جو قبضہ کر رکھا ہے جو ہمارا کشمیر ہے ہمارا جمعو ہے اس پہ پاکستان نے قبضہ کر رکھا ہے دوسری طرف اگر میں یہ دیکھوں سر کہ یہ بھارت کا جو ایریا ہے جو ہمارا کشمیر ہے اب کیا ہے کہ جو ٹیررزم ہے سر لائن آف کنٹرول پہ سیس فائر ہو گیا اس سے انٹیریئر میں ٹیررزم کو نہ جوڑا جائے دوسری چیز یہ ہے کہ بہت پہلے پاکستان کو ایسا لگنے لگا تھا کہ یہ تین سو ستر اور پیچھ سے ہٹا ہے اس سے پاکستان کی ریڑ کی ہٹی ٹوٹی ہے اب دیکھ رہے ہیں یہ واقعے جو آپ یہ واقعے دیکھ رہے ہیں کہ ایک کمارا دو کمارا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آج سے دو دھائی سال پہلے سر یہ واقعے اتنے زیادہ ہوتے تھے اتنے زیادہ ہوتے تھے یہ کیا ہیں یہ کلنگز کے معاملے ہیں کہ ایک بند آیا پیچھے سے گولی مار کے بھاگ گیا کئی دنوں سے میں نے وہ واقعے نہیں سنے کہ چار پانچ ٹروریسٹ ہے گھر میں ہے اور پورا راشتری ریفلز کا آپریشن لانچ ہو رہا ہے کافی ٹائم سے وہ چیز نہیں آئی ایک زمانے میں خبار آ رہی تھی کہ وہ فائرنگ کا ایکچینج ہو رہا ہے اور یہاں سے ٹروریس فائر کر رہا ہے یہاں سے فوج ہماری فائر کر رہی ہے جے کے پولیس فائر کر رہی ہے اور سی آر پی ایف لگی ہے ایک زمانے میں بی ایس ایف بھی کرتی وہ سب کہانیاں نہیں ہیں سر آج کل یہ کیا کر رہے ہیں میں آپ کو بتا کر رہے ہیں پولیس والے کو دیکھا ٹھیک ہے پولیس والے کو دیکھا وہ بچارہ کو نماز پڑھ کے آ رہا ہے نا اپنا اس کے پیٹھ میں گولی مار دی سر یہ یہ بہدر ہیں ان کے گازی اور ان کے مجاہد جو پاکستان کے ہیں یہ ان کے یوں ان کو جو بھی تمگے ممگے ملیں گے پاکستان میں تو یہ اس لیویل کا کام کر رہا ہے بلکل گلی مولے لیویل کا ہاں جانے گئی ہیں بہت دکھت بات ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس قسم کا اگر جس نے ٹیروریزم سٹڈی کر رہا ہو کشمیر پہ میں تو بہت کین سٹوڈنٹ ہوں اس کا وہ بہت کم ہو گئی سٹون پیلٹنگ بغیرہ تو ختم ہو گئی سر کئی ٹائم سے دکھی بھی نہیں خوریت گائب ہو گئی ہے سر وہ جو بند ہوتے تھے تاہر صاحب وہ بند آج کل نہیں ہوتے تیسرا جو پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں ڈیسپریشن کی بھی آگے ہو پہنچ چکے ہیں انہوں نے ہاتھ پیر اپنے چھوڑ دیئے سر ان کو بہت امید تھی کہ پرائیم منسٹر میٹنگ میں کچھ ووک آؤٹ ہو جائے گا کچھ نیتا منع کر دیں گے کہ ہم اٹینڈی نہیں کرتے وہاں پہ پاکستان سے بات کرو کہ نعرے لگ جائیں گے کچھ یہ چاہتے تھے کہ ایسا کچھ ہو جائے یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے کشمیر انٹرنیشنلائز ہو جائے دیکھئے ایسا ہے کہ محبوبہ مفتی کتنی بھی بھارت کے خلاف ہو محبوبہ مفتی کو یہ پتا ہے کہ کون سا دیکھئے چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں سر یہ بات ہے اور یہ دو سورج یا بھارت کا ہے تو چڑھ چکا ہے اوپر تو اس کو سب سلام کرتے ہیں وہ پریس کے سامنے کچھ بولے محبوبہ مفتی ٹویٹ کچھ کرے کہ پاکستان سے بات کرو پرائے منسٹر کے سامنے نہیں بولے گی وہ اور یہ بات سر سجاد لون نے بھی بولی یہ بات آپ کے گولان نبی آزاد صاحب ہیں انہوں نے بھی بولی اور ایک دو اور لوگوں نے بھی میڈیا کے سامنے یہی بات بولی کہ اندر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہاں سٹیٹھوڈ کی بات ہوئی ایک انسان نے تین سو ستر پہنٹیسے کی بات کرنے کی کوشش کری باقی جو کشمیری مسلم لیڈرز تھے اس میں ہندوز بھی تھے پر کشمیری مسلم لیڈرز نے بولا یار سنو جو پانی بیہ گیا بیہ گیا اب یہ واپس نہیں آنے والا چھوڑو تو یہ بھی منشن نہیں ہو پاکستان نے تو اپنی جنسنکیہ کو اپنے عوام کو تو بیچ رکھتا تھا نا سر بڑا کہ کچھ ہوگا پشمیر میں کچھ بڑا جیسے کی عادت ہے پاکستانیوں کہ ہر چیز میں بہت ایکسائٹ ہو جاتے ہیں دو دو منٹ میں ایکسائٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ایسا کچھ ہوا نہیں اب کیا کرے گا آپ کو کچھ نہ کچھ تو جواب دینا پڑے گا کچھ نہ کچھ تو آپ کا کرنا پڑے گا تو کیا کریں گے آپ آپ یہی کام کریں گے کوئی نماز پڑھ کے جا رہا ہے اس کی پیٹ پہ گولی مار دی کبھی کچھ کر دیا تو یہ یہی چیز انصر یہ جس کو کہتے ہیں یہ ہیں تو بڑے انفورچنٹ کسی کی وجہ جائے وہ ہندوستانی دوباؤں لیکن پاکستان جس کو کہتے ہیں ہندی میں ٹچی ارگتہ پہ اتر آئے ہیں ان کے بس کا کچھ ہے نہیں اور آخری چیز جو چوتھا میرا پوائنٹ ہے وہ تائر صاحب یہ ہے کہ دیکھیں سب میں تو چاہتا کہ پاکستانی فوج کچھ کرے تین سو ستر سے ہٹنے سے اگر نے کچھ کرا کیوں نہیں مجھے آج تک ہی سمجھ بنی آیا دو سال ہونے کو آ رہے ہیں سر اگستانے والا دیڑو دہنے کے بعد انہوں نے کچھ کرا کیوں نہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ایک مہنے کے بعد اگست آ جائے گا دیکھیں انہوں نے کچھ کرا کیوں نہیں سر ابھی تک کچھ نہیں کرا پاکستانی آرمی نے کچھ نہیں کرا بس یہ اس کو گولی مروادی ایک بندہ یہ یہ فوج ہے سر میں تو اس بات سے کبھی ماتم مناتا ہوں کہ میرا دشمن ہلکا نکلا سر ہم جس کو اتنا بھاری دشمن سمجھتے رہے ہیں میرا دشمن ہلکا نکلا تو یہ چار پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پوری جو چیز ہے اس کو آپ کے سامنے میں نے ان چار پوائنٹوں میں رکھا جائے جی میرے گورو بھائی یہ لیکن یہ جو ابھی ڈرونز کا سلسلہ شروع ہوا ہے ایک چھوٹا سا اٹیک بھی ہوا دو بلاس بھی ہوئے ہلکے اور پھر اس کے بعد فردر ڈرونز کو بھی وہاں پہ سپاٹ کیا گیا اس سے کتنے کنسرنڈ ہیں آپ اور بھارت کی سیکیورٹی کے ادارے دیکھیں صاحب ایسا ہے کہ میں تو اکثر فوج میں جاتا ہوں جب بھی میں بات کرتا ہوں شوٹنگ کے سلسلے جاتا ہوں میں تو یہی بات کرتا ہوں کہ میں سٹڈی کرتا رکھتا ہوں وارفائر بدل چکا ہے اور چلیے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ڈرون آیا کل اس کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی ویب سائٹ سے ایمازون سے اور دس قسم کی دیگر ویب سائٹ سے انڈیا میں آپ ساٹھ سفتر اسی ہزار روپے کا ڈرون آرڈ کر سکتے ہیں آپ کو بس ڈیبیٹ کارڈ ہو کریٹ کارڈ ہو آپ آرڈ کریے آپ کے گھر میں آ جائے گا اگر آپ کو آتا ہے ایکسپلوزیف بنانا اس میں آپ کو ریلیز کیچ لگانا ہے سر کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ کو ریلیز کیچ لگانا ہے اس کو لو فلائنگ رکھنا ہے کہ موبائل ٹاور سے زیادہ ہونچا نہ جائے اس میں ریلیز کیچ لگانا ہے موبائل فون سے آپ نے بٹن دبائے اور ریلیز کیچ ایکسپلوزیف کو چھوڑے گا نیچے جا کے پڑ جائے گا کوئی بھی بندہ جس کو تھوڑی بہت ٹریننگ ہو فوج کی ایکسپلوزیف کے ماملے میں ایکسپلوزیف کو بڑی بات نہیں ہے میں تو بتا رہا ہوں سب سے بڑا خطرہ جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ ہمارے ہاں پتا ہے لیکن لوگ جھجکتے ہیں بڑی بات کرنے کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندوستان میں شاید نمبر وان یا نمبر ٹو میں ایک نمبر پہ یا دو نمبر پہ مجھے پتا نہیں ہے کونسے نمبر پہ لیکن ہندوستان کی جو امانگس تا لارجسٹ روہنگیا پاپیلیشن اور وہ بھی کنٹونمنٹ کے باہر ہیں وہاں پہ کتنے پہ ریڈکلائز لوگ ہیں کسی کو نہیں پتا کوئی بھی اپنا ڈرون آرڈر کرے کوئی بھی لڑ سکتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ سچویشن خراب ہے تار سب انڈیر آرمی کے بڑے ریسپیکٹی جنرل ہیں جنرل فلیپ کیمپوز جنرل فلیپ کیمپوز نے ایک ریپورٹ لکھی تھی کی کنٹونمنٹ میں کس طریقے سے اٹیکس ہو رہے ہیں اور کیا کیا ہمیں میجرز لینے چاہیے اس کے اوپر پر ایک ریپورٹ ہے جس کے اوپر گورنمنٹ آف انڈیا کام بھی کر رہی ہے پر دیکھیں نئی نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں سب نئی نئی ٹیکنالوجیز میں ایک ٹیکنالوجی ڈرون کی بھی ہے تھا سب اور یہ ڈرون جو جس کو ہم نے بولا تھا کہ عام طور پر مل جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں اپنا نیٹورک مل جان کرنا پڑے گا اور خاص طور سے ایسی جگہ آپ کو کچھ سپیشل پاورز دینے پڑیں گے آرمی کو سپیشل پاورز دینے پڑیں گے کیونکہ جمہوان کشمیر پولیس ہے بہت اوور برڈنڈ ہے بہت بہت ایک قابل پولیس فورس ہے جمہوان کشمیر پولیس جین کے پولیس بہت قابل فورس ہے لیکن اس کے پاس اتنا زیادہ کام ہے اتنا زیادہ کام ہے کہ وہ شاید ہر چیز کو مانیٹر نہ کر پائے فوج کو اتنا چھوٹا سا سر اتنا چھوٹا سا ڈرون ہے کیسے ریڈار پکڑے گا آپ پچاس فٹ پہ اس کو اڑائیں گے ریڈار کبھی نہیں امریکہ کا ریڈار نہیں پکڑ سکتا سر ورلڈ کا بیسٹ ریڈار اسرائیلی ریڈار چینیز ریڈار نہیں پکڑتا آئے گا وہ شادی میں ڈرون آتے ہیں سر آپ نے دیکھاؤ کہ شادی میں ڈرون استعمال کرتے ہیں انڈیا میں تو بڑا آج کل چل پڑا ہے وہ تھوڑا سا اس سے بڑا ہوتا ہے سر تھوڑا سا بڑا ڈرون ہوتا ہے آپ اس کو خرید لو آن لائن خرید لو ریلیز کچ اس کا بن جاتا ہے سر جو بھی تھوڑا بہت جانتا ہو انجینئرنگ کے بارے میں اس کا ریلیز کچ بنا دے گا سر اس میں بیٹری رکھتی ہے آپ ایکسلوزیو نگائی اور ڈرپ کر دے گا ریلیز کر دے گا اس کو تو اس طریقے سے یہ لوگ کام کرنے کی کوشش کرنے ضروری نہیں ہے کہ آگے کا اٹیک ہو وہ پاکستان سے ہو پاکستان موبائل فون پہ کسی انڈیا میں بتائے گا انڈیا سے بھی وہ اٹیک ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستانی ایجنٹ یہاں پہ ہیں وہاں پہ رونگی ہے اس کی بہت بڑی پاپلیشن ہے یہاں پہ ٹیرریسٹ ہیں جمعون کشمیر سٹیٹ میں ٹیرریزم ہے ابھی بھی تو وہاں پہ کوئی بھی کر سکتا ہے سر تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نیا ٹرینڈ بن جائے گا جیسے کبھی سٹون پیلٹنگ کا ایک ٹرینڈ ہوتا تھا وہ ختم ہوا اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ درون خریدنا کون سا مشکل ہے اور اس کو چلانا اور اس میں ریلیز کا وہ ایک پاکٹ بنانا کون سا ایشو ہے تو یہ خطرہ ہے کہ یہ کوئی نیا ٹرینڈ بن سکتا ہے آگے بلکل سر آزربیجان کی جو بھی جنگ ہوئی تھی وہاں پہ سعودی عربیہ کے آئل انسٹالیشن تجھو یہ چلن ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی آپ کسی کو ٹریس نہیں کر پائیں گے کس نے چلا ہے آپ ہر روز دس دس ڈرون چھوڑیے سر دس دار ڈرون سے اٹیک کریے یہ ہوگا یہ آپ کیا آگے چل کے یہ کریں گے یہ دنیا بھر میں ڈرون سوام کی بات کر رہے ہیں لوگ اور بھی تکنالوجیز آ رہی ہیں یہ تو نہیں تکنالوجی ہے لیکن یہ ہم لوگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو انڈیانز ہیں وہ اس کو غلط طریقے سے handle کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے ہم لوگ defensive ہو جاتے ہیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کس نے نہیں دیکھا بتاؤ کس کی گلتی ہے court of inquiry کرو court marshal کرو اس کا اس سے ڈرون تھوڑنا رکھے گا کہ آپ نے کسی کو پکڑ کے بول دیا وہ رات بھر کیا آسمان کی طرح تھوڑنا دیکھتا رہے گا کہ کب ڈرون آیا اس کو ویسے گرا دو ایسے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے it's not possible کیونکہ cantonments اتنے بڑے ہیں ہاں ہمارے cantonments کچھ کچھ cantonments تو کئی square مطلب ہنڈرڈز of square acres پہنس اگر آپ cantonment کی security میں ہزار بندے لگا دیں گے تو operation کون کرے گا سر دیش کی رکشہ کون کرے گا سب لوگ cantonment کی رکشہ میں لگ جائیں گے اس میں جو سیمپل سی چیز سر کہ جہاں سے problem originate ہو رہی ہے آپ کو وہاں پہ problem set کرنی بڑے گی problem کشمیر میں originate نہیں کرتی ہم لوگ کشمیر میں set کرنے کی solve کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب تک ہم یہ کریں گے سر تب تک یہ problem ہمارے ساتھ رہے گی تو problem آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہاں سے originate ہو رہی ہے پاکستان سے originate ہو رہی ہے بالکل پاکستان کے اوپر سر فی ٹی ایف کا جو pressure ڈال رہا ہے جو پاکستان کے اوپر diplomatic pressure ڈال رہا ہے اگر آپ کو military action لینا ہے short military action میں اور کرو بات نہیں کر رہا short military action سر آپ کچھ مت کریے سر آپ کے پاس aircraft ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ ان کے جب بھی پاکستان ایسی کو حرکت کرے سر ڈرون تو خیر ایک الگ چیز ہے نا ایک الگ چیز ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے جب بھی ایسا ہو کہ میں ایک سمپل سا fundamental ایک funda بتاتا ہوں آپ کو جب بھی پاکستان ایسے کرے کہ ہمارے کسی بھائی کو پولس والے کو یا کسی کو بھی شہید کر دیا کشمیر میں آپ پاکستان کی دو پوسٹ لے لیجے سر لائن آف کنٹرول پہ چھین لیجے پاکستان سے اپنے ائرکرافٹ کو بولیے وہاں پہ سیدھا مسائل مارے پوسٹ کے اندر جب سب مر جائیں وہاں پہ انڈین آرمی جاتی گیر لیو اس پوسٹ کو کانی کتب اور اپنے اٹیک ہیلی کافٹرز وہاں پہ رکھئے کہ پاکستانی ائر پوسٹ ٹیک آف نہ کرتا ہے اپنے پلینز وہاں پہ پیٹرولنگ پہ رکھئے cost and consequences کی بات کرتے ہیں cost and consequences ہر چیز کا دام ہوتا ہے ہر چیز کا دام دینا پہتا ہے اگر پاکستان کچھ ہماکت کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو دام آپ کو دینا پڑے گا پاکستان کو کچھ نہ کچھ دام دینا پڑے گا یہ کیوں پاکستان کی عمد بڑھ رہی کیونکہ پاکستان دام نہیں دیتا ہم نے surgical strike کری کس کے خلاف کری آتھانگواندیوں کے خلاف terrorist کے خلاف دہشتگردی کے خلاف بالا کوٹ کرا کس کے خلاف پر میں حافظ سہید کو اتنا بڑا یا پھر مولانا مسود عزر کو یا سید سلاودین کو اتنا بڑا گنیگار بھارت کا نہیں مانتا ہوں میں نہیں مانتا لوگ کچھ بھی بولیں میں سب سے بڑا گنیگار جو مانتا ہوں جنرل کمر جاوید باجوا کو مانتا ہوں آپ جب تک اس پرولم کو ایڈریس نہیں کریں گے یہ پریشانی کشمیر میں ختم نہیں ہوگی سر انڈیا میں پریشانی نہیں ختم ہوگی کیونکہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا ایک ویپن چلانا تو ٹھیک ہے آپ کسی سیویلین کو آپ سکھا دیجئے دو تین دن کی ٹریننگ دیجئے وہ ایک ایڈریس چلانا سکھ جائے گا سو دو سو رون فائر کروائے مطلب پروفیشنل نہیں ہوگا لیکن اس کو پتا ہے ایم این شوٹ کیا کرنا ہے لیکن سر جواب بات کرتے ہیں پولواما جیسا آپ ایک بڑا کمپلیکس آئیڈی کا سٹرچر بناتے ہیں گاڑی میں ٹھیک ہے آدھل احمد ڈر جو تھا جو ٹیرریس تھا وہ تو سوسائٹ بومبر تھا بنایا کسی اور میں نا ریلیس کیچ کسی نے تو بنایا ڈرون کا نا سر کسی نے وہ ایکسپلوزیب بنایا کہ اس خاص ہائٹ پہ جا کے وہ چھوٹے گا ہم بٹن دمائیں گے سر یہ چیزیں جو ہیں یہ فوجی دماغ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سیویلین کے بسکا نہیں ہے یہ سیویلین کے بسکا نہیں ہے یہ چیزیں فوج میں سر سکوارڈ پوسٹ پہ سکھائی جاتی ہیں یہ چیزیں کلاس روم کے اندر سکھائی جاتی ہیں پھر باہر جا کے پریکٹیکل ہوتا ہے اس کی پراپر کلاسز چلتی ہیں فوج میں یہ کسی نہ کسی نے سکھا رکھا ہے کسی نہ کسی نے بتایا ہے کہ ایسے کرو بیٹا یہاں پہ ایسے جائے گا تم ایسے کرنا یہ کر کے پراپر اس کو ریہرسل کروا ہے یہ تب جا کے کام ہوئے ایک دن میں کام نہیں ہوا ہے ٹرون ملا تو اس لیے میرا یہ کہنے کا مطلب ہے آپ سے کہ پرابلم راول پنڈی میں ایسے پرابلم شنگر میں نہیں ہے انڈیا والے بہت سالوں سے گلت جگہ پرابلم سالف کر رہے ہیں لیکن اس بار ہمیں لگا کہ انڈیا میں پرابلم کو صحیح ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خاص طور پر ہم نے بالا کوٹ کا دیکھا اس سے پہلے بھی ہم نے سرجیکل سٹرائکس دیکھی تو آج جو کچھ اور ہوتا نظر آ رہا ہے اور جو ہم انٹی سپیڈ کر سکتے ہیں لگتا ہے کہ بھارت کی سرکار خاص طور پر پولٹیکل جو سرکار ہے وہ اتنی ویل رکھتی ہے کہ انسٹرکشنز دے سکیں آرمی کو اس کے مطابق نہیں بالکل ویل تو رکھتی ہے سر اور سرکار کا کیا پلان ہے یہ مجھے نہیں پتا کبھی ہم لوگ بھی جذباتیوں کے ریاکٹ کرتے ہیں یہ بھی بات سچ ہے سر ہو سکتا سرکار کا کچھ پلان ہو جیسے کی تین سو ستر پینتے سے ہٹا اس کے دو دن پہلے میں کشمیری پنڈت فرنڈ سے بات کر رہا تھا دو دن پہلے اس نے بولا یار یہ نہیں ہو سکتا تبھی تین سو ستر پینتے سے ہٹی نہیں سکتا کہہ رہا میرے بچے ہیں ان کے بچوں کے ٹائم پر کبھی ہٹ جائے تو ہٹ جائے میرے جیتے جیتے تو نہیں ہٹے گا اور اس کے صرف دو دن کے بعد دو دن کے بعد ہٹا تو ان کا کچھ نہیں پتا یہ لوگ کب کیا کریں گے یہ بتاتے تو ہیں نہیں صرف کسی کو اچانک کر دیتے ہیں اچانک کر دیتے ہیں ایک دن اچانک آ جاتا ہے سی این آسی آ گیا آ گیا تو آ گیا کسی کو کچھ نہیں بتا تو ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی کچھ میں پوری امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایک کر دیں گے ایسا سرپرائز ان کی عادت ہے جب میں ان کی بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جو ہماری گورنمنٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی بات کر رہا ہوں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پہلی چیز ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز تو ہمیں سمجھنی پڑے گی نا تاہیر صاحب کہ جب ہم کانسٹن کانسیکوینسز کی بات کرتے ہیں کانسٹن کانسیکوینسز تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہر ایک چیز کا جو دام ہے میں بار بار یہ ورڈیوز کر رہا ہوں ہر ایک چیز کا دام دینا پڑتا ہے ہر ایک چیز کا دام دینا پڑتا ہے پاکستان دام نہیں دی رہا اس چیز کا پاکستان سے دام اصول لیں کی ضرورت ہے پاکستانی گورنمنٹ سے اور خاص طور سے جو پاکستان کا جو ڈیپ سٹیٹ ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اب آپ دیکھئے تاہیر صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ تو جانتے ہیں you know better than me پاکستانی کیوں رسک لے لیتے ہیں ان کے جنرلز پتا ہے کیوں انترین رسک لے لیتے ہیں اس کے پیچھے بھی مائنڈ سیٹ ہے اس لیے نہیں کیوں ان کے جنرل زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اور ملک کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں اس لیے نہیں سکتے پاکستانی جنرلز اس لیے رسک لے لیتے ہیں کیونکہ دو ڈائی سال کے بعد ان کو جا کے انگلنڈ میں سیٹل ہونا ہے پاکستان میں دور ہے نا نہیں کسی کو آپ کا ایکسپوچر وہی ڈیڑھ دو سال کا ہے نا اور آپ جنرل ہیں آپ کو پتا ہے انڈیا کی ایسی پولیسی نہیں ہے کہ آپ کی دھر پہ جا کے ٹیررز بھیج دے اور وہاں پہ بم مار دے انڈیا ایسا کرے گا نہیں جو بھی کرے گا انڈیا لیگل طریقے سے کرے گا قائدے سے کرے گا تو جو بھی جنرل ہے جیسے کوئی کور کمانڈر نے حکم دیا ٹھیک ہے کس کو پتا سر اس سمیہ جنرل فیز جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس سمیہ کون سی ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسی سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں پاکستان کی یہ سیکرٹ تمہیں بتا دوں گا یہ خفیہ جانکاری تمہیں دے دوں گا تم مجھے یو ایس یا کینیڈا کا پاسپورٹ دے دینا اور مجھے میں وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جاؤں گا کیونکہ ان لوگوں کے پاس پیسے اتنے سٹل دے سیٹل ہے نہیں دے یہ لوگ اسی لیے زیادہ بہادر ہیں پاکستان کی جنرل کیونکہ ان کو پاکستان میں رہنا نہیں ہے ان کا پاکستان سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اسی طریقے پاکستان میں کرپشن کیوں ہے لون کیوں لیتی یہ پاکستانی سرکار کیونکہ ان کو پاکستان میں رہنا نہیں ہے سر جو رہے گا وہ واپس کرے گا نا اگر میں پاکستان کا پردان منطری ہوں آج کی طارق میں میں وزیر اعظم ہوں پاکستان کا اور میں نے 10-15 billion لون لے لیا پچاس بلین میں سے میں نے دو ڈھائی بلین اپنی جیب میں ڈالے میں باہر جا کے بیٹھ گیا ٹھیک ہے میں نے ستردنشپ کہیں اور کیلئے لی میں باہر جا کے بیٹھ گیا اب تو جو اگلا آئے گا وہ چکاہے گا میں تھوڑنا چکا ہوں گا کیونکہ لون تو سرکار نے لیا ہے میں نے پرسنل لون تھوڑنا لیا ہے پس کاری گتب تو this is how it is ہے کسی کا ایکسپوجر نہیں ہے سب ایک لیمیٹڈ وقت کے لیے ہیں وہاں پہ اپنا کام کر کے اپنی جیب بھر کے جانا ہے ان کو واپس اس لیے کرتے رہتے ہیں برنکسمنشپ جو چلتی ہے پاکستان میں اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے تو گورو بھائی یہ بتائیے کہ ملیٹینسی کا جو سلسلہ ہے وہ جو کشمیر میں ہوا کرتا تھا وہ میں نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی آن این آن ہوتی رہتی ہے کوئی نوکہ ملیٹینسی جیسا آپ نے کہا کہ پولیس کہ کسی کانسٹیبل کو مار دیا کسی کانوائی پہ چھوٹا موٹا اٹیک کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی وہاں پر ملیٹینٹ تو موجود ہیں ابھی ریسینڈلی ایک رپورٹ آئی کشمیر سے کہ دو سو کے قریب ملیٹینٹس ہیں ابھی بھی اور جبکہ مجھے یاد ہے محبوبہ مفتی کی جب سرکار ہوا کرتی تھی بی جے پی کے ساتھ ان کی تو اس میں بھی وہ یہی کہتی تھی کہ بس چند سو نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں تو وہ جو ان کی لینگویجیں بھٹکے ہوئے ہیں اور ہماری لینگویج میں کلیرلی ٹیررسٹ ملیٹینٹس ہیں وہ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہیں یا ابھی بھی ان کو سپورٹ مل رہی ہے دونوں چیزیں ہیں یا کیا سیچویشن ہے وہاں پر سر تھوڑا سا پیچیدہ سوال ہے پر پہلے میں کلیارٹی دے دوں سر وہاں پر ملیٹینٹس نہیں ہیں کشمیر پر وہ آتنگوا دی ہیں سر جس دن پہلا کشمیری پندت مارا تھا انہوں نے تب سے وہ ٹیررسٹ ہو گئے تھے سر میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیسے ہے لوگ کہتے ہیں نا کی وہاں پہ ٹیررسٹ کیسے پیدا ہو رہے ہیں اتنی فوج ہے لاکھوں کی فوج ہے لائن آف کنٹرول پہ لگی ہے بارڈر پہ لگی ہے میں آج بتا دیتا ہوں کہ لوگ سیمپلیسٹک سلوشنز ڈونٹتے ہیں لوگ پیپل ڈونٹ وانٹو گیٹنٹو ڈیٹیلز سر ایسا ہی کہ فوج نے ٹیررسٹ کو بارڈر پہ روکنا شروع کر دیا کافی حد تک ہے انڈین آرمی کی جو انٹی انفلٹریشن گریڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سر وہاں پہ تیکنولوجی کا استعمال ہے وہاں پہ منپار کا استعمال ہے وہاں پہ ڈرونز کا استعمال ہے وہاں پہ ہر قسم کا استعمال ہے کہ پاکستان سے ادھر نہ آئے ٹیررسٹ پاکستان نے کیا کر رہا سر کہ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے کشمیری پاپلیشن کو کافی حد تک کوشش کری ریڈیکلائز کرنے کی اسلامی ریڈیکلائزیشن ٹھیک ہے آپ اس کی صورتیں اب آپ دیکھئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا دو یا تین سکھ پریوار تھے جن کی بیٹیوں کو وہ لوگ جبرن ان کو دھرمانترن کر رہا ان کو کنورٹ کر دیا ٹھیک ہے سر یہ بھی کیس وہاں پہ چل رہا ہے کشمیر میں اور یہ پہلے بھی ہوا تھا جب کشمیری پانڈیتوں کو نکالاتے ہیں سر 19 جنوری کی بات ہے 19 جنوری 1990 کی جب رلیب گلیب چلیب کی بات کری تھی کہ یا تو تم چھوڑ کے چلے جاؤ ٹھیک ہے یا تم کنورٹ کر لو اسلام پہ یا تمہیں مار ڈالیں گے جان سے اور اگر تم جا رہے ہو یہاں سے تو اپنی عورتوں کو پیچھے چھوڑ جاؤ اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو ماں کو بیویوں کو چھوڑ جاؤ ہمارے لے پیچھے یہ بات ہوئی آن ریکارڈ ہے آپ کسی بھی کشمیری پانڈیت سے بات کریں گے اور رلیب گلیب چلیب کی بات آپ کو بچہ بتا دے گا میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے آج کی تاریخ میں اس زمانے میں تو انٹرنیٹ تھا نہیں سر آج کی تاریخ میں انٹرنیٹ کا استعمال کر کے تاریخ سب ایک پاپیلیشن کو ریڈیکلائز کرنے کی کوشش کری ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ پچھلے بیس پچھے سالوں میں بہت زیادہ ایسا ہو گیا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ کشمیری کے ورڈز کی جگہ اردو کے شب استعمال کرنا شروع کر دیں اردو کی لفظ جبکہ کسی کشمیری کو اردو آتی نہیں تھی ان کا مطلب ہی نہیں ہے کچھ اور کشمیر میں سرکاروں نے بول دیا کہ میں اردو پڑھا ہوں تو وہاں پہ بچوں کو اردو پڑھائی جاتی ہے ارے کشمیری بچوں کو کشمیری پڑھاؤ انہوں نے ایسی ایک بات بتا دی کہ جو اردو ہے وہ مسلمان کی بہشہ ہے جو سچا مسلمان ہے وہ اردو بولے گا پاکستان میں بھی تو یہی کراتا تھا سر جی جی حالکہ یہ تو آپ کی آپ کی سٹیٹ کے لینگو جو پی سے آئی اردو تو بلکل سر بلکل بلکل انہوں نے یہ بول دیا کہ نہیں جو اگر سچا مسلمان ہے وہ اردو بولے گا سب کانٹیننٹ کا تو سب کو اردو میں لگا دیا چاہے وہ چاہے وہ سندھی بولتا ہو چاہے وہ پنجابی بولتا ہو چاہے یہاں پہ کشمیری بولتا ہو چاہے بنگالی بولتا ہو سب کو اردو کے پیچھے بنگالی اس جہاں سے میں نہیں آئے there are very intelligent people تو بنگالی اس فول نہیں ہے باقی سب بے بے کوب بن گئے بنگالی بے کوب نہیں بنے انہوں نے تو اپنا ملکی بنا لیا سب بنگالی دیش language کے چلتے تو تاہیر صاحب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے radicalize کرا اس لیے جب 375 سے ہٹا تھا سب سے پہلے سرکار نے internet بند کر رہا تھا telecom بند کر رہا تھا انہوں نے کیوں بند کر رہا تھا اسی لیے کہ سارا کا سارا planning سارا کا سارا radicalization آپ کشمیر میں جائی آپ دیکھئے جو لوگوں کے سمارٹ فون ہیں سب سمارٹ فون کے اندر کیا کہہ رہتا ہے کشمیر میں cantonment کے باہر لڑکے گھونتے رہیں گے فرن پہنے ہوئے ہاتھ میں سمارٹ فون ہوگا جیسی konvoy باہر نکلتی کس طرح گئی کتنے لوگ گئے تقریباً کتنے لوگ گئے what's ہے آج کل یہ بہت بہت کنٹرول میں آیا ہے آج کل بہت کنٹرول میں آیا ہے کیوں میں اس کی قارنڈ بھی بتاتا ہوں آپ کو ایک بات آپ شاید پتائے نہیں بتائے کہ کشمیر میں کشمیر میں کبھی بھی کشمیری مسلمانوں کا راج نہیں رہا کبھی نہیں رہا سب سے پہلا جو کشمیری مسلمان تھا جس نے کشمیر پر راج کرا سر اس کا نام شیخ عبداللہ تھا فاروق عبداللہ کا باب پہلا مسلم لیڈر تھا اس کا نام شامیر تھا سر وہ بھی باہر کا تھا وہ بھی کشمیری نہیں تھا اس کے بعد افغان بھی آئے مغل بھی آئے سکھ بھی آئے انڈ میں ڈوگروں کا راج تھا وہاں پہ جو کشمیر کا جمعون کشمیر ارسوال جمعون کشمیر سٹیٹ ہے جو کنگڈم تھا وہ ڈوگروں کا بنائے ہوئے وہ مغلوں نے بنائے ہوئے وہ ڈوگروں نے بنائے ہوئے وہ اتبت تک کیچ کے لے گئے تھے تو میرا کہنے کی میں آپ کو یہ کہنے کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک چیز ہے جو لوگ انڈین ٹیلی ویژن پہ تائر سب آپ کو بڑا سپرائز ہوگا جو لوگ خوریت کا نام لیتے تھے انڈین ٹیلی ویژن پہ میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر ایمبرسنگ ہو جاتا ہے وہ لوگ ریپبلک ٹی وی یا کسی اور ٹی وی چینل پہ آ کے سر خوریت کا نام لیتے تھے گلانی صاحب گلانی صاحب گلانی صاحب کے نام کسیدہ پڑھتے تھے وہ لوگ جب سے 375 سے گیا ہے ان میں ہوا نکل گئی اب یہ بھارت کی بات کرتے ہیں اب یہ within the constitution of india کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ لوگ جو بھارت کی خلاف تھے بڑے موقع پرست لوگ ہیں سریعے منافق لوگ ہیں بڑے ہیپوکریٹس ہیں اب ان کو پتا لگیا اور یہی ایک آخری چیز ایک اور بتاؤں گا بڑے انٹریسٹنگ آپ کو آپ کو بات پتا ہے 1974-75 میں کشمیر میں چیف منسٹر بنا پہلے پرائی منسٹر ہوتا تھا پہلے پرائی منسٹر ہوتا تھا یہ فاروق عبداللہ کے فادر جو تھے وہ پرائی منسٹر وہ گرتے تھے شیخ عبداللہ کشمیر کا پرائی منسٹر تھا وہ چیف منسٹر بن گئے آپ کو پتا ہے کشمیر میں پہلا چینج کیوں آیا سیونٹیز میں کشمیر کو پہلا چینج تب آیا جب بھارت پاکستان کی لڑائی ہوئی اور 1971 میں پاکستان دو لگت ہوا کشمیر میں یہ جو ریڈیکل تھنکنگ تھی اس کو آکسیجن ملنا بند ہو گیا وہی چیز ہوئی 375-75 ہے کیونکہ ان لوگوں نے بول دیا تھا کشمیر کو کشمیریوں کو ان لوگوں نے بول دیا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں ہم گازی ہیں ہم فلانے ہیں ہم ڈیوکے ہیں ہم بھوڑے پہ آئیں گے تلوار لے کے اور تمہیں آزاد کر دیں گے اور لال کے لیے پہ سب پر چلتی ہے اور کچھ بیچارے کشمیری بے کوب بھی بن گئے وان اور ٹو پسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ تو بڑے سیانے ہیں سر اپنے کام سے کام سے مطلب رکھتے ہیں ان کو کوئی لینا دینا نہیں ان سب چیزوں سے لیکن ایک دو پرسنٹ جو بے کوب تھے وہ بے کوب بن گئے وہ ویٹ کرتے رہے گر کے باہر چوکٹ میں کہ کوئی آئے گا نہ گازی آیا نہ مجاہد آیا نہ باجوہ آیا کوئی تو آیا نہیں سر وہاں پہ اب they became confused کہ یہ تو ہر سمیں کہتے ہیں آئیں گے آئیں گے تو میں نے اپنے کشمیری دوستوں کا وہ دوست بن گئے سر پہلے جو بڑے ایک زمانے میں انٹی انڈیا بات کرتے تھے اب تو ان سے جاتا ہوں کشمیر میں ان کے ساتھ چائے کافی چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار کہ پاکستانیوں نے دھوکہ دے دیا میں نے دھوکہ پاکستانیوں نے دیا صرف بے کو کوئی بے کو بنایا تم اگر بے کو ہو ایک پرسنٹ کچھ اگر سو پانچ سو ہزار لوگ پورے کشمیر ویلی میں مون کی بات کر رہا ہوں پوری کشمیری پاپلیشن تو بے کوف نہیں بنی ان کو پتا تھا لیکن سو پانچ سو ہزار لوگ اگر بے کوف بنے کشمیر میں تو اسی لائق تھے کہ ان کو بے کو بنائے جائے پاکستان نے ان کا فائضہ اٹھایا کسی کو پیسے دے کے کسی کو دھمکا کے کسی کو یہ بول کے کسی اب چنتہ مات کرو یہ باجوہ صاحب آئیں گے ٹینک پہ بیٹھ کے ٹھیک ہے اس کے پہلے اپنے کیانی صاحب آئیں گے ٹینک پہ بیٹھ کے کیانی صاحب ٹینک پہ بیٹھ کے تو آسٹریلیا چلے گے ٹھیک ہے ریل شریف سعودیہ رہی کے چلے گے مشرف صاحب لندن کے فلائٹ میں بیٹھے ہیں کشمیر کوئی نہیں آیا ابھی تک کشمیر کوئی نہیں پہنچا اتنے سال سے جہاد ہو رہا ہے ان کا کشمیر کوئی نہیں پہنچا کشمیر کس کا وہی بیچارے کباب بیچنے والے یا پھر پھل بیچنے والے کی بیٹھے کو پاکستان میں ریڈکلائز کر کے بولا تو جا کے مر تو سرنگر میں مر ٹھیک ہے تو کپڑا میں مر تو باندیپورا میں مر اور میرا بیٹا جائے گا آکسفرڈ میں پھڑے گا ان کا کلیر کٹ اس سسٹم سے پاکستانیوں کا so that is what is happening in کشمیر آپ نے کہا کہ شاید کوئی ہارلی ایک پرسنڈ ہوں گے جو بیوکوف بن گئے میں شاید اپنی 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 دوں گا کہ بیوکوف وہ بھی نہیں تھے وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ چینج ہو گئے تو انہوں نے تو اس طرف جانا تھا جہاں پہ ان کے سٹیکس اب نہیں بن سکتے تھے تو وہ اب بھارت کی سرکار کے گنگانے لگے یہ بات تو ہوتا ہے لیکن آف کورس جو سوئیسائٹ بامبر ہیں اور وہ بھی ان کے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے کاروبار تھا کہ ہمیں اتنے پیسے ملیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور کوئی بہت ہی بہت ہی ریر کوئی بیوکوف ہوتا ہے جو طریق راہوں میں مارا جاتا ہے لیکن وہ جو سیچویشن ہے آپ کو جو ٹرو ریڈیکل ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ سے بھی ریلیٹڈ اور اس کے بغیر بھی ان پہ کیا کابو پایا جا سکے گا یا پھر یہ جو نئی ایک چھوٹی سی ویو ہمیں نظر آ رہی ہے بڑی ویو نہیں ہے ٹیرر کی یا اس کا بڑھوتی ہوگی اس کے بارے میں یہاں امریکہ کینیڈا میں ہمارا ڈائیسپورہ بہت کنسرنڈ آپ سے جاننا چاہتا ہے نہیں سر یہ کنٹرول میں آ جائیں گے جلدی کنٹرول میں آ جائیں گے آپ دیکھ لیجئے گا یہ جلدی کنٹرول میں آ جائیں گے ان کی چاوی لگائیں گے سب کنٹرول میں آئیں گے بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کری جو لوگ بہت وہ ہیں وہ پہلے ہی ان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے وہ جماعت اسلامی والے تھے یہ مدر سے چلاتے تھے صرف انتناگ میں میں کشمیر میں پانچ سو مدر سے تھے جب پچھلی بار میں نے اس کی لسٹ ہنگ بائی تھی جس میں سے کہ قریب ایک سو پیچستر دو سو مجھے کریک فگر یاد نہیں ہے سر میں بھی مگلتی بول رہا مجھے یاد نہیں ہے پر اس میں سے فورٹی فورٹی پرسنٹ جہاں تک مجھے ابھی دھیان آتا ہے وہ جماعت اسلامی والے چلاتے تھے تو وہاں پہ یہ سب پڑھاتے تھے بچوں کو ریڈکلائز کرتے تھے یہ لوگ تو نیا نے جب ریڈ کری تھی جماعت اسلامی والوں کو تعلہ لگا دیا جتنے بھی تھے پرانے جماعت اسلامی بہت لوگ ہیں جب سر ایکس ہزگول میں جائی تھی ہیں یہ سید صلی اللہ دین کا ٹرر اوٹفٹ مضافرہ باد والا سید صلی اللہ دین جس کو عید کے دن مارا تھا اس آئے والوں نے پٹا ہی گری تھی نون پرفومنس کے چکر میں اس کو مار لگائی تھی وہی وہی یہ سب سید صلی اللہ دین پر وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ کشمیر سے سینٹر آف گراویٹی اب شیفت ہو رہی ہے اور جو اگلا سرپرائز ملے گا انڈیا کو ٹیررزم سے ریلیٹیڈ سر میں آج آپ کی شو میں ایک پروفیسی کرنا چاہتا ہوں تائر صاحب with your permission سر کی جو اگلا جو آئے گا بھارت میں بھگوان نہ کرے آئے لیکن اگر آئے گا سر تو تین سٹیٹ ہیں جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت اثر کیرلا ویس بینگول ایس ایم یہ تین ہے سر کیرلا ویس بینگول ایس ایم کشمیر سے نہیں ہوگا سر پاکستان کی تو ہوا نکال دی ہم نے یہ آئے گا ان تین سٹیٹ سے سر یہاں پہ زبردست قسم کا ریڈیکلائزیشن ہے سر زبردست قسم کا اور میں جاتا رہتا ہوں سر میں گھومتا ہوں ایس ایم میں خاص طور سے بہت زبردست ریڈیکلائزیشن ہے بہت زبردست تو وہ جو ریڈیکلائزیشن ہے اس کے پیچھے پاکستان آپ نے کہا پاکستان کی تو ہوا نکال دی اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے پاکستان تو نہیں ہے کیا وہ ہوم گروڈ پاکستان سٹیٹ نہیں ہے سر نہیں سر ہوم گروڈ نہیں یہ آرہے ہیں بنگلہ دیش سے یہ یہاں پہ آرہے ہیں بنگلہ دیش سے یہ جو ریڈیکلائز ہوئے ہیں جو کیرلا میں ریڈیکلائز ہوئے ہیں یہ سر جو گلف سے آئے ہیں سعودی سے آئے ہیں وہاں سے radicalize ہو کر آئے ہیں تو ہر الگ الگ جگہ جو اسلامی radicalization ہے الگ الگ جگہ سے ہو رہا ہے کارلا سے کتنے لڑکے بھاگے لڑکے لڑکیاں بھاگے ISIS join کرنے کے لئے آپ کو پتہ ہی ہوگا کتنے گئے تھے ISIS join کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو پتہ لگا یہ کشمیر نہیں آئے لڑنے کے لئے کیونکہ ان کو پتہ پہ کشمیر پہ تو فراڈ چل رہا ہے کشمیر پہ تو کھلا جھوٹ چل رہا ہے تو گئے نہیں کوئی نہیں گیا ہندوستان سے کوئی ہندوستانی مسلمان گئے نہیں کشمیر لڑنے کے لئے پر کچھ لوگ پہنچ گئے Islamic State وہاں سے radicalize ہو کے سر واپس آئے ہیں لوگ تو آئیم ناوٹ سینگ کی پاکستان ہی کر رہا ہے پاکستان تھوڑا بہت funding کر رہا ہوگا فائدہ اٹھانے کے لئے لیکن ایک لارجر جو conspiracy radicalize کرنے کی وہ چل رہی ہے اور وہاں پہ بنگلہ دیش کے تھوڑ بھی چل رہی ہے پاکستان کے تھوڑ بھی چل رہی ہے یہ بہار کا پیسہ آ رہا ہے اس سے بھی چل رہی ہے ہر جگہ سے radicalization ہو رہا ہے and this is at alarming levels جو کہتے ہیں نا کہ علم سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر کسی آدمی جو جاہل نہیں رہا اگر اس کو علم مل گیا پڑ دے گیا تو میں ان کو یہی بولتا ہوں کہ Osama bin Laden civil engineer تھا ہے اور Al-Zawahiri تھا وہ doctor تھا تو ایسا کوئی guarantee نہیں ہے کہ کوئی doctor ہو engineer ہو تو وہ terrorist نہیں بن سکتا سب بنتے ہیں سکتا بلکہ ان سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے عام آدمی تو بچارہ اپنے روٹی پانی کے چکر میں رہتا ہے اس کو تو اس سے لہنا دینا نہیں ہوتا آخر میں دو تین باتیں ہم کریں گے آپ نے ابھی کہا کہ بنگلہ دیش میں جو radicalization ہو رہی ہے I hope کہ بنگلہ دیش کی government نہیں ہے جو کہ ہمیں لگتا نہیں ہے وہ پیچھے ہے وہ خود سے ہی ہمیں لگتا ہے radicalization ہے اور پھر جو بھارت کے internal political elements ہیں جیسے west bengal میں ہمارے سامنے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی پرواہ نہیں کر رہے کہ دیش کا کیا future ہوگا وہ اپنے cards کھل رہے ہیں وہ بھی ایک factor ہے ابھی آپ نے پیچھے بات کرتے ہوئے روہنگیہ کا ذکر کیا روہنگیہ persecuted ہیں جو بنگلہ دیش گئے اور ان کا culture بھی بنگلہ دیش سے زیادہ ملتا ہے اسام کے ساتھ ملتا ہے وہ ادھر کشمیر میں settled بھی ہونا شروع میں جو ہمیں بات سامنے نہیں آتی کہ کشمیر میں ان کا کوئی culture نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے چونکہ دھرم تو culture نہیں ہوتا نا نال باشا ایک ہے تو روہنگیہ کے بارے میں میں کوئی بری بات نہیں کرتا لیکن یہ بات تیہ ہے کہ ان میں بھی بہت radical لوگ ہیں اور یہ جو drones کے بھی ہو رہے ہیں یہ بھی suspیشنز ہیں کہ شاید ان کو ہی استعمال کیا جا رہا ہو تو یہ جو نئی settlement کشمیر میں ہو رہی ہیں ان کا کیا تک بنتا ہے یہ کیسے ہو رہی ہیں کس نے ان کو وہاں پہ کرنے دیا دو تین چیزیں ہیں روہنگیہ کا culture ایس ایم سے نہیں ملتا بینگول سے نہیں ملتا ان کا الگ ہے بلکل ان کی language الگ ہے ان کا شکل الگ ہے ان کی ویج بوسہ الگ ہے سب کچھ الگ ہے تو کم سے کم ایس ایم اور ویج بینگول سے تو نہیں ملتا ان کا اور ایس ایم ایک اکیلا سٹیٹ ہے انڈیا میں جس نے ایکچولی واپس بھیجے روہنگیا کشمیرے میں تو بسے ہوئے ہیں کشمیرے میں کیسے بسے تھے وہاں پہ وہ تھے یہاں پہ محبوبہ وغیرہ فاروق عبداللہ وغیرہ جن کی ذرکاریں تھی انہوں نے allow کر آئے ہیں انہوں نے زمینیں دی ہیں بس جاؤ یہاں پہ بسے ہوئے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں بسے ہوئے ہیں میں ایک دیکھیں نا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ چیز کتری dangerous ہے جو پورا 1971 کا معاملہ جو بنا تھا بنگلہ دیش کے الگ ہونے کی جو تحریک چلی تھی وہ تو زبان پہ چلی تھی ٹھیک ہے تہر سب لیکن بھارت نے attack جب کرا تھا تین تاریک کو کیونکہ دو تاریک کو پاکستان نے کرا تھا attack تو ہم نے attack کرا تھا تین تاریک کو ٹھیک ہے سر دسمبر کی بات کر رہا ہوں تین تاریک کو لیکن ہمارا سب سب وڑا justification کیا تھا اور وہ justification آج بھی ہے justification یہ تھا کہ وہاں سے refugee آ رہے تھے لاکھوں کی تعداد میں ہماری economy اتنی strong نہیں تھی کہ ہم اتنے لوگوں کا دیکھ بھال کر سکیں لاکھوں کی تعداد میں پورے west bengal میں آج بھی آ رہے ہیں اور وہاں پہ جو کر رہے ہیں سر ایک وہاں پہ جو سرکار ہے عوامی league کی right انڈیا کو چاہیے اگر میں آپ کی جلزت ہو تو بتا دو انڈیا کو چاہیے کہ سر عوامی league کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے ایک زیادہ جس کو کہتے ہیں دوستانہ جو سباؤ ہے وہ بیلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے عوامی league کے ساتھ کیونکہ عوامی league کو بھی بہت لوگ انفیلٹریٹ کر رہے ہیں جو برے elements ہیں وہاں کی سرکار نہیں کر رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ bangladesh کی government of bangladesh is not responsible but there are elements within bangladesh who are doing it there are elements within india who are doing it sir i am not just blaming bangladesh i am saying there are elements within india who are doing it اگر کوئی hope ہے bangladesh میں that is the عوامی league government شیخ حسینہ کی these people are the only hope for a better future in south asia اگر دوسرے وہ باگل لوگ آگئے تو یہاں پہ بہت دکھت ہوگی پھر یہی ہونے بلاسٹ وغیرہ کیونکہ ان کا mindset ہی ہے you can't help it اور اب ہم آخر میں چلتے چلتے بات کرنا چاہیں گے ایک بالکو ڈیفرنٹ آنگل پہ پاکستان میں حافظ سعید کے گھر کے باہر اٹیک ہوا پھر ہم نے گرنیٹ کا سینگر میں یہ ایک معاملہ دیکھا اس طرح کی اٹیک کم ہو گئے تھے پھر یہ ڈرونز کی بات آئی تو بہت سارے میڈیا آوٹلیٹس اس کو جوڑنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جیسے کوئی ٹیٹ فور ٹیٹ ہوتا ہے میں اسے اگری نہیں کرتا ادھر سے پاکستان سی سپائر میں ہے فیٹف کی تلوار لٹک رہی ہے اور اپرینلی لگتا نہیں کہ پاکستان کی سرکار کی طرف سے کوئی اس طرح کا سٹوپڈ قدم ہوگان لیٹس انٹل کوئی روگ ایلیمنٹس نہ کرے تو آپ ان سارے جو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں ان کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں یا ریلیونٹ اور ایر ریلیونٹ سمیتے ہیں طایل صاحب آپ نے سنا ہوگا بھی کہ پاکستان آر وی میں کچھ ایلیمنٹس ایریسٹ ہوئے تھے جنرل باجوا کے خلاف وہ سازش کر رہے تھے کو ان کو اور تھوڑ کرنے کی ان کا تختہ پلٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے پاکستان آر وی کے ایلیمنٹس جنرل بھی بریگیڈیر بھی میجر بھی کرنرل بھی پوری فوج گئی یہ کمانڈوز بیس ان کو اٹک جیل میں شاید ان کو رکھا تھا پھر پتہ نہیں ابھی کہاں رکھا تو یہ ایک پردہ پاش ہوا تھا ایک سازش کا پاکستانی میڈیا نے بہت کور کر آئے اس کو تو پاکستانی آر وی میں روگ ایلیمنٹس رہے ہیں مشرف کے اوپر جو کاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ بھی پاکستانی ایفوس اور پاکستانی آر وی کے سرونگ ایلیمنٹس نے مل کر کرا تھا تو کسی کا یہ کہنا کہ پاکستانی آرمی ڈسپلینڈ ہے یہ پتہ نہیں کیسی آرمی ہے جو خود کے چیف کو مارنے کی سازشیں کرتی پھر کہتی ہم ڈسپلینڈ آرمی یہ نہیں تو یہ ریڈیکلائیز ایلیمنٹس ہیں پاکستانی آرمی روگ ایلیمنٹس ہیں کیونکہ تائر صاحب ایسا ہوتا جب آپ مذہب جو ہوتا ہے مذہب مذہب دو گھونہ کچھ لوگوں کی پاکستانی آرمی میں آپ کو پتا ہے کیا شکایت ہے اور وہ سینئر جنرلز ہیں کہ ہم کشمیر پہ جہاد کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کی یہ شکایت ہے ان کی جنیونک شکایت ہے کہ ہم جہاد کیوں نہیں کر رہے ہیں اور کیوں ان کی شکایت ہے میں ان کو بلیم نہیں کرتا آپ نے اپنی پاکستانی آرمی کا موٹو رکھا ہے نا ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ آپ نے اس کو شروع سے جب پی ایم اے کاکول میں جاتا ہے تو وہ جو آفسر ہے آپ نے اس کو ڈے ون سے بتائے کہ بیٹا تمہارا فرض جہاد ہے تمہیں بھارت خلاف جہاد کرنا ہے بھارت کے خلاف تمہارا تو پروفیشنل آمیز فائٹنگ اگنسٹ ایچ ایدر والا معاملہ نہیں ہے تمہارا وار ریلیجس ہے تمہیں کافر کو کٹنا ہے تمہیں کافر کو مارنا ہے تمہیں کافر کو کنورٹ کرنا ان کو ڈے ون سے یہی تربیت دی جاتی ہے تو جب آپ کشمیر کی اوپر کامپرمائز کریں گے تو اس کا دل تو ٹھوٹے گا کیونکہ وہ تو بالکل فنڈامیٹلیس ہو چکا ہے وہ تو ٹیررسٹ کاکول میں ہی ٹیررسٹ آپ نے پیدا کر دی ہے جو پی اے میں کاکول ہے اس کے اندر آپ نے ٹیررسٹ پیدا آلرڈی کر دی ہے آپ نے ایک بار جہاد کی بات کر لی تو ٹیررسٹ تو پیدا آپ نے کری دیا وہاں پر تو آپ نے جہاد وہیں پہ جہاد 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 آپ نے اس کو کھجڑی گھلائی وہاں پہ جہاد میں کاکول میں تو پھر پاکستانی آرمی جہاد پھیل نہیں ہے یہی ہونا ہے تو دیس ایلیمنٹس تو میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کونگ بیک یہ ٹیٹ فور ٹیٹ دیکھئے مجھے پتا نہیں اس کے بارے میں لیکن میں تو ایک بات یہ سمجھتا ہوں ہمیں ایسا کوئی پاکستان کے خلاف کچھ کرنے کی ابھی ضرورت ہے نہیں تھا مجھے ایسا پورا بلیف ہے کہ دو تین سال کے اندر پاکستان will be on the verge of implosion چھے آٹھ مینے کے بعد ان کو تنکھائی دینے کے پیسے نہیں ہیں ان کو گریلسٹ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے زیادہ پاکستان اچھلتا ہے کودتا ہے تو اپنے عرب دوستوں سے بولنا ہے کہ دو تین بلین ڈالر ان سے واپس مانگو جو تم نے کرز دی ہے پھر یہ چین کے پاس جائیں گے چین کے پاس جائیں گے ایک اور ائرپورٹ گریوی رکھیں گے جیسے انہوں نے ابھی ملتان کا ائرپورٹ اور لاور کا ائرپورٹ گریوی رکھا اور اسلام آباد کا کراچی کا کہیں کب مجھے نہیں یاد کہا کہ ائرپورٹ گریوی رکھے انہوں نے یہ دس پندر دن پہلے جو ڈیل سائن ہوئی تھی ٹھیک ہے ان کو خوف کے ماحول میں رکھو پاکستانیوں کو پاکستان فوج کو خوف کے ماحول میں رکھو کہ تم خوف کے ماحول میں رہو ہے جب خوف کے ماحول میں رہیں گے تو لون لیں گے لون لیں گے تو پھر چین کو اپنا ملک گریوی کرنا پڑے گا یہ ملک اپنے وزن سے ہی گر جائے گا کچھ سمیہ کے بعد جس طریقے سے لوگ چل رہے ہیں اور اس کو سوالنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کا جو اشرافی ہے سر ان سب کے دو پاسپورٹ ہیں ان کا جو کریم ہے جو بھی لیڈرشپ ہوتی ہے ملک کی وہ ہی تو چلاتی ہے اب آپ سمجھ لیجئے سر یہاں پہ آپ مانیے کہ ہمارے کوئی جنرل ہو آرمی میں بھگوان نہ کرے انڈین آرمی میں جنرل ہو جس کا امریکن پاسپورٹ ہو یہاں پہ تو کبھی ہندوستانی کو حضم کرے گا نہیں اس بات کو سر یہاں پہ سوال ہی نہیں اٹھتا پر وہاں پہ اگر کسی جنرل کے پاس دوسرا پاسپورٹ نہ ہو یا اس کا کوئی جگار نہ ہو باہر کی سیڈرزنشپ پہ تو لوگ کہیں گے جنرل بے بھو بھر تم جنرل کس بات کے بھئی تم کور کمانڈر کس بات کے اگر تمہ پاکستان میں رہنا ہے تم تو کینیڈا رہو لنڈن رہو یو ایس رہو آسٹریلیا رہو نیو زیلنڈ رہو باہر کے ملک رہو ادھر کیوں رہ رہو تو یہ یہ چل رہا ہے پورا معاملہ بہت بہت شکریہ بہت آخر میں ایک میں ضرور بات ٹچ کرنا چاہوں گا ہمارے یہاں پہ جو ڈائسپورہ کے لوگ ہیں ان کو یہ گلا ہوتا ہے کہ جو بھارت کا نیریٹیو ہے خاص طرح پر کشمیر کے کانٹیکس میں وہ یہاں پہ کوئی دکھائی نہیں دیتا کوئی ہوپ ہے سر بھارت کا نیریٹیو میں آپ کو بتاتا ہوں کشمیر کا جو بھارت کا نیریٹیو ہے یہ بات آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ویدیشوں میں صرف کینیڈا میں نہیں کئی پہ بھی دکھائی نہیں دیتا بھارت کا نیریٹیو بھارت نے کبھی اس پہ نہ کبھی انویسٹ کرا نہ زیادہ اس کے بارے میں سوچا نیریٹیو کے بارے میں لیکن اوورال اب یہ لگ رہا ہے کہ اب میں پوزیٹیو فیل کر رہا ہوں اور میں پوزیٹیو اس لیے بھی زیادہ فیل کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دوسری طرف کا نیریٹیو کون بنا رہا ہے پاکستان ٹھیک ہے سر کشمیر کا نیریٹیو پاکستان بنا رہا ہے ادھر انڈیا بنا رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان کا ایسا ہو گیا کہ they have totally lost it وہ بات ان کے آپ دیکھئے کتنا کشمیر کا نیریٹیو ہم کیا بنائیں گے جب شیخ رشید جیسے لوگ نیوکلئر وار کی بات کرتے ہیں پاکستان کا نیریٹیو کتنا ڈسٹرپ کر دیتے ہیں دنیا میں وہ کتنا زیادہ اس کو وہ کر دیتے ہیں پاکستان کی کون بات سنے گا آپ بتائیے ابھی تک بائیڈن نے فون نہیں بائیڈن نے کال نہیں کرا امران کھان کو بوریس جانسن کہتا تمہیں آنا آجاؤ کرکٹ مائز دیکھنے کے لئے دندگی بات مت کرنا کیوں تمہارے پاس کوئی کیا ہوا ہے اس کو کانٹر کرنے کی ضرور تھے وہ ظاہر ہے بھارت کا جب تک کوئی ٹی وی چینل نہیں آئے گا جو دوسری طرف کی کہانی بتائے ہمیں پاسیبل نظر نہیں آتا میں سر بھائی وہ لانچ کر دیا انڈیا نے اناؤنس ہو گیا ہے لانچ کر دیں گے سر سال انڈیا کا جو نیریٹیف الائے جائے گا دنیا کے سامنے چلیے لکنگ فارور ٹو ڈیٹ بہت بہت شکریہ گورو بھائی آج آپ نے بہت سامنے دیا اور دیر تک ہمارے ساتھ جڑے رہے بیورز بات ہی سن رہے تھے جو ایک بہت جانی پہشانی ہستی ہیں اور بہت انڈیپٹ باتیں کرتے ہیں ان کے جو انڈیپٹ انیلیسز ہیں وہ ہمارے لئے بہت ہی قابل قدر ہوتے ہیں ان کی چانی کیا فورم جو ویب سائٹ ہے آپ اس پہ جائیے اور اس کا جو انڈرویڈ کا ایپل کا جو ایپ ہے وہ آپ ٹاؤنلوڈ کیجئے آپ کو بہت انڈیپٹ انیلیسز ملیں گے اور جو آپ جاننا چاہتے ہیں جیو پولیٹکس کے کانٹیکس میں بھارت کی سیچویشن وہ آپ کو بہت ہی پری سائز ملے گی آج کا بلہ تقل تجزیہ میجر گرو واریہ اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ٹی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور آخر میں میں یاد دلاؤں گا ہمیں آپ پیٹرنائز بھی کیجئے پیٹرون پر یا پی پال کے رائیں یا کریٹ کار کے رائیں اسی یوٹیوب کے چینل پر دونیٹ کا بٹن اس کو کلک کیجئے ملاقات ہوگی میجر گرو واریہ جی کے ساتھ آپ کی ٹی ٹی ملاقات